اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دیگر سالار پچٹر سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ دیگر سالار کیمرے سے پچٹر کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس میں نائٹ ویو آجائے گا ڈے ویو آجائے گا اور جس لحاظ سے آپ نے انڈور آؤٹڈور شوٹ کو جسے رکھے جاتے ہیں اس لحاظ سے سیٹنگ اس میں تین چیز آتی ہیں آئیے سو شٹر سپیڈ اور لینز کا اپرچر شٹر کو جاتی ہے کہ کس لحاظ سے کیمرے نے اپنا کلک کرنا ہے اور آٹو آئیے سو رکھتے ہیں کچھ لڑکے آپ کے لیے بیس سیٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنا چاہے دن ہو یا چاہے رات ہو اپنا آئیے سو رکھیں دو سو پہ دو سو پہ آئیے سو رکھیں گے تو آپ ایک تو سو پہ ہوتا ہے آئی آٹو آئیے سو ٹھیک ہے دو سو پہ آئیے سو جائے گا تو آپ کی پچر میں زیادہ زیادہ ہو جائے گی بریٹنس جتنا آئیے سو بڑھاتے جائیں گے اتنی آپ کی بریٹنس بڑھتے جائے گی اور جتنا آپ اپنے شٹر سپیڈ کو بڑھاتے جائیں گے اتنی آپ کی پچر بلیک ہوتے جائے گی بلیک یعنی جتنا اس کو انکریز کریں گے اتنی شٹر سپیڈ تیز ہوگی اور بلیک ہوتے جائے گی اور جتنا آئیے سو بڑھائیں گے آپ کی پچر بائٹ ہو جائے گی مطلب کہ برائٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے اپرچر یہ آپ بٹن دبائیں گے اے وی والا اے وی بٹن دبا کے یہ اس پر فوکس کر لے گا پوائنٹ کے جو پہلے پوائنٹ اس پر فوکس کر رہا تھا اب یہ پوائنٹ فوکس کر رہا ہے اس کے اوپر اس سے آپ نے لینز کا اپرچر چینڈ کرنا ہے یہ جتنا کم ہوگا پچھر برائٹ ہوگی اور جتنا زیادہ ہوگا پچھر اتنی ہی بلیک آئے گی آپ کی ڈار گئے گی شیڈر سپیڈ کو آپ نے کم سے کم رکھنا ہے دو سو پہ یا سو پہ اس سے کم کریں گے تو آپ کو پھر چاہیے امیسٹیبلائزر یعنی کوئی سٹینڈ آنے چاہیے جس پر آپ کی پچھر بنے تاکہ آپ کا تھوڑا سا بھی اگر ہاتھ ہلے گا تو پچھر ہل دائے گی اس لئے اگر پچھر نہ ہلے تو آپ کی سیٹنگ کم از کم ون ٹونٹی فائر یا ون ہنڈرڈ ٹونٹی اور دن ٹائم یہ سپیڈ آپ کی کم از کم آٹھ سو یا ہزار تک بھی جا سکتی ہے یہ بٹن جس سے میں اس کو موو کر رہا ہوں اپنے شیڈر سپیڈ کو یا پھر آئی ایسو کو یہ سیٹنگ تھی دن کو آپ کا آئی ایسو دو سو پہ لینا چاہیے اور شیڈر سپیل لینا چاہیے اپنے کم از کم اگر دھوپ ہے تو ہزار پہ نہیں تو آٹھ سو یا چھے سو چیلس تک بھی کام چل جائے گا اور فوکس پوائنٹ یعنی شیڈر سپیڈ یہ در ایسو لکھا ہے اس لیو پہ اپرچر سوری اپرچر میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اگر فوکس کرنا ہے یعنی اپنے اوبجیکٹ پہ اور پیچھے سے بلر کرنا ہے تو اسے آپ کم سے کم رکھیں جتنا اس لینز کا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے منمم پوائنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے اپنے اپنے پیچر کو تھوڑا دار کرنا ہے یعنی آپ کا آئی ایسو بہت لوگ ہے یعنی اپنے 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 ا راجے اور آگے سے فوکس ہو جائے تو یہ آپ نے اپنا سیٹنگ رکھنی ہے اس ان تین چیزوں سے آپ کی پچھر بنے گی اچھی چاہے وہ ڈے ویو ہو چاہے وہ نائٹ ویو ہو یہ تین چیزے کام آتی ہیں تاکہ اپنے لحاظ سے سیٹنگ رینج کر دی رہی ہیں باقی میں نے پچھر کچھ ساتھ اٹیس کر دی ہیں کہ جس میں آپ کی آئی ایس او زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا آئی ایس او کم ہوگا تو کیا ہوگا اپنے لحاظ سے زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا اپنے لحاظ سے کم ہوگا تو کیا ہوگا آپ کی شیڈر سپیڈز کم ہوگی تو کیا ہوگا شیڈر سپیڈز زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا تو یہ تھی ویڈیو آج کی فرنڈز امید ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی آپ اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اگر آپ کو ڈیشلال کے سیٹنگ کی کچھ اور بارے میں جاننا ہو تو مجھے آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں تاکہ میں اس کی ایک اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں فرنڈز تینکیو سو مچ اللہ حافظ